اجم کے ایک بادشاہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حکیم کو بیماروں کی خدمت و علاج معالجہ کے لیے بھیجا کئی سال مدینہ میں بیٹھا رہا کوئی بیمار تجربہ کے لیے بھی اس کے پاس نہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں تو آپ کے گلاموں کے علاج کے لیے آیا تھا لیکن یہاں کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا تو علاج کس کا کروں آپ نے فرمایا یہاں کے لوگ جب تک بوک نہ لگے نہیں کھاتے اور ابھی بوک باقی ہو تو کھانا شوڑ دیتے ہیں حکیم نے کہا بس اس وجہ سے بیمار نہیں ہوتے قدموں کو بوسا دیا اور اجازت لے کر واپس چلا گیا اکلمند آدمی کھانے کی طرف اس وقت ہاتھ بڑھاتا ہے کہ جب نہ کھانے سے جان کا نقصان ہو اور اس وقت بولتا ہے جب نہ بولنے سے ایمان کا نقصان ہو اس وقت یقیناً اس کو بولنا دانائی ہے اور کھانا تندرستی کا سامان ہے انسان کو کھاتے اور بولتے وقت اعتدال سے کام لینا چاہیے بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں پہلی اور آخری بار کھا رہے ہیں اور اس دور میں الامان الحفیظ شادی بیاہ کے موقع پر کھانا کھلتا ہے تو جنگ کا منظر نظر آتا ہے پھر جانوروں کی طرح چل فر کر کھاتے ہیں آدھا زائع کرتے ہیں کچھ کھاتے ہیں زیادہ بچہ شوڑتے ہیں جو بعد میں گریبوں کو دینے کی بجائی گلیوں بازاروں میں ڈھیروں کی صورت میں نظر آتا ہے جس کو صفائی کرنے والی گاڑی پر لاد کر جمادار روڑیوں پر فینکتے جاتے ہوئے سوچتے بھی ہوں گے کہ بتایا تو یہ جاتا ہے کہ مسلمان انتہائی پاکیزہ اور اللہ کی نعمتوں کا قدر کرنے والا ہوتا ہے کیا ایسے سارے مسلمان مر گئے ہیں یا ویسے ہی زیر زمین شپ گئے ہیں وزہ میں تم تو ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود دیکھیں دیکھیں جنہیں دیکھیں